بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم شہزاد خان ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ساری بڑی اسٹویشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکی ہیں ایم شہزاد خان صاحب تین رکنی بینج جو ہے اس نے انتخابات میں تخیر سے متعلق جو کیس ہے اس کی سماعت کرنی ہے جبکہ پی ڈی ام نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ بائی کارٹ کر دیں گے کیا دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی پریسیڈنگ کیا ہوتا نظر آ رہا ہے جی بسم اللہ جی اسلام علیکم اس طرح ہے کہ اب سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا کہ ہم لچک دکھاتے ہیں اس کا مفہوم بیان کار رہا ہوں تو آپ لچک دکھائیں آپ آپس میں بیٹھیں جو بھی ہے مفہوم بیان کار رہا ہوں اس بات تو پی ٹی نے تو لچک دکھا دی بیٹھنے کے لئے تیارے لیکن جو نولوج آف جفر کہتا ہے مجھے اسٹرالوجی کہتی ہے حکومت نہیں بیٹھے گی کیونکہ وہ نکلے ہی لڑائی کے لئے ہیں وہ لچک میں دکھائی گی وہ مذاکرات کے لئے نہیں آئے گی وہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں کہا مذاکرات آپس میں کر لیں تو مذاکرات کے لئے تیار تو پی ٹی آئی ہوئے لیکن یہ نہیں آئیں گی حکومت وہ پڑا چاہتا ہے کہ پڑا ہو پڑا پڑے میلا فیڈی شو ہو رہی ہے عوام کے آگے آیاں ہوں گے یہ میری پیشنٹ ہوئی ہے وہ پڑے کی طرف جائیں گے نہیں بیٹھیں گے تو پھر ظاہر ہے بینچ فیصلہ دے دے گا الیکشن کیا ہواٹے سے الیکشن کرائے جائے گا یہ جیت ہو گئی کس کی عوام کی اب وہ کیا کریں گے وہ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے کون مطل میں انکل نہیں مانیں گے پھنگا کریں گے پڑا بڑے بڑی قرنونی باتیں مکال لیں گے مجھے پتا وہ کیا بات ہے وہ میں اگلی ریلوگ ملکتا ہوں گا بڑی اہم بولد ہے میرے پاس بیان دوں گا آستہ آستہ سارا نولیش تنہیں بتا دینا سارے لوگ پھر تیار ہوئے ہوگا اچھا یہ کرتے ہیں پھر وہ میں نہیں بتاؤں گا بات یہ ہے کہ وہ فیصلے کو نہیں مانیں گے فیصلے کو نہیں مانیں گے تو سپریم کورٹ کنڈمٹ میں آئے گی ملکل لگائے گا اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کیا ہوگا تو مجھے ایسے لگ رہا ہے بہتر ہے کہ حکومت فیصلہ ماننے نہیں تو پھرٹے کی طرح حکومت لے کے جا رہی ہے معاملات کو دنیا کے سامنے نظر آ جائے گا جی احمی شہزاد خان صاحب ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں لیکن جو پی ڈی ایم سرکار ہے یا پی ڈی ایم میں شامل جمعتیں ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آنا چاہتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے کو نہیں مانیں گی بائیکارٹ کا اعلان بھی انہوں نے کر دیا ہے تو پھر یہ معاملات جائے گا کس سائیڈ پہ بیٹھے گا اونٹ کس کروٹ یہ بتائیں لوگوں کو لوگ یہ جانا چاہتے ہیں میں نے تو شروع سے کہا ہوا ہے آگست سپریم کورٹ سے ہی فیصلے نظر آئیں گے دستور کے مطابق کیونکہ وہ کسٹوڈیون آف تی کونسٹوشن انہوں نے تو آئین ہی فیصلہ کر دینا الیکشن والا اور یہ پڑھا کریں گے نیت ایاں ہو جائے گی قوم کا نہیں سوچنا اپنا سوچنا ہے اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے مجھے جو نظر آ رہا ہے حکومت جو ہے وہ تنو کی طرف جائے گی مذاکرات کی طرف نہیں جائے گی بات کو بڑھائے گی جو آگست سپریم کورٹ دیکھ لیں نا اپنا فیصلہ دے اچھا یہی ہے کی مذاکرات ہو جائیں اصل مقصد مقصد کیا ہے مذاکرات میں نا جانا کہ الیکشن ڈلے ہو الیکشن ڈلے ہو اور اب تو عوام تو کہتی تھی خان صاحب تو کہتے ہی تھے کہ الیکشن ڈلے ہو اکتوبر میں تمہیں الیکشن کر رہا ہو تو ملک کے حالات ٹھیک ہو جائے گی سپریم کورٹ نے بھی کہہ دی کہ اکتوبر میں بھی کیا گرنٹی ہے حالات کیا حوالے سے ہوئی مفہوم بیان کاروں بات ہے کہ ملک کے لئے یہ لوگ نہیں احمیش شہزاد خان صاحب ایک طرف جظہر ہے آپ بھی بتاتے ہیں دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ذہچہ بڑا مضبوط ہے بڑے زبردست ان کے ستارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن مسلسل دیوار سے لگے ہونے کا تاثر جو ہے سامنے آرہا الیکشن نہیں مل رہا ان کو یہ تاثر ٹھیک ہے اب تو ذہچوں میں خان مضبوط ہے خان نے عوام کی بات کی عوام کی بات عالی آگست سپریم کورٹ تک چلی یہ بات وہاں سے بات نکل پڑی عوام کیلئے بات نکل رہی جب الیکشن کی بات آئے گی تو پھر ہم راج یوگ بتائیں گے کسے کہتے زیرِ عظم عمران خان ہوگا اب تو یہ ڈھرے ہوئے ہیں کہ الیکشن کسی طریقے سے روکے اتارتوں سے جگڑا کر لیا اللہ اکبر احمی شزاد خان صاحب متعدد مرتبہ مران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ عدلیہ بحالی تحریک جو ہیں وہ مستقبل میں چلائیں گے یہ تحریک چلتی نظر آ رہی ہے آپ وقلہ کو ابابیل بھی کہتے رہے ہیں ابھی تو دیکھو میں نے جو بات کی ہے فیصلہ اچھا آئے گا بہتر ہے کہ حکومت اور جو بڑی پارٹی ہے پیٹھی آئیے مذاکرات کرنے وہ تو ایک رہی ہیں تو پھر تو پھٹا ہی کوئی نہیں پھر ابابیل بھی نہیں لکھ لیں پھر کوئی بھی نہیں لیکن یہ پھٹا ہوگا ہوگا میڈیا کو اچھی خبریں ملیں گی اچھی نہیں کہنا جی میڈیا کو خبریں ملیں گی عوام سنیں گی پریشان بیٹھی ہوگی کیا ہوگا کیا ہوگا سزا ہوگی حکومت سپریم گوڑ سے یہ ہوگا جی خان صاحب رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے فتنہ ہے اور اس فتنے کو ختم کرنا ہے کیا سے دیکھتے ہیں آج تک تو نہیں کر سکے اور زور لگا کے دیکھ لو جی خان صاحب نیب کی جانب سے عمران خان کو نوٹس بھیجا گیا ہے اور توشہ خانہ میں جو انہوں نے گھڑیاں لیں تھی اس کی تفصیلات وغیرہ جو ہیں وہ نیب کی جانب سے مانگی گئی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کا یہ معاملہ جو ہے یہ عمران خان کے لیے مستقبل میں مشکلات کا باعث بن سکتا ہے خان صاحب بھر سکتے ہیں اس میں میں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ توشہ خانہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے وہ پنجابی جی کہیں درے توتی لمحی کرنا یہ وہ ہو رہی ہے وہ بھائی خان اب اتنا قانون ہے اتنا قانون ہے ابھی تو دیکھو وہ پڑھی ہوئی ہے ایڈیشن سیشن جب صاحب نے ہوئی تو یہی فیصلہ ہونا ہے کہ جی کیس بنتا ہے نہیں بنتا تو ویسے رائٹ لیفٹ کچھ بھی نہیں ہونا جی احمیش حضاد خان صاحب عمران خان صاحب کے جو فوکل پرسن تھے سوشل میڈیا کے ازر مشوانی ان کو حراست میں لیا گیا تھا اب وہ بڑے عرصے کے بعد واپس آگئے ہیں اب ان کا ذائچہ ان کی ستارے اب کیا بتاتے ہیں وہ تو آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں آواز بند کرنا چاہتے ہیں میڈیا اپنا زور لگاتی ہے حکومت جہاں تک بھی وہ لگا سکے زور وہ تو جائیں گے اس آدھ تک لیکن اب وہ جو تھا ان کی تیزی تھی قانون کو ہاتمی لینا شروع کر دیا تھا نگران گورمنٹ نہیں تو اب وہ چیز نہیں ہوگی جی احمیش حضاد خان صاحب آپ نے ایک پیشنگوی کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان کا دوبارہ سے استقبال کریں گے وائٹ ہاؤس کے اندر عمران خان ان کے مہمان بنیں گے مگر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی ستارے بڑی گردش میں ہیں ان کے اوپر فرد جرم آئد ہو گئی ہے تو یہ پیشنگوی درست نکلے گی دونے عوامی ہیرو بن گئے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی عوامی ہیرو ہے آگے نکلے گا جی احمیش حضاد خان صاحب آنے والی دنوں میں ملکی حالات کیسے دیکھتے ہیں آئندہ آنے والی دنوں میں دیکھو ابھی تو سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا مٹھائیاں بٹیں گی عوام خوش ہوگی ناری تکبیل اللہ اکبر ببر شیر بڑا کچھ ہوگا لیکن حکومت کوئی بات مان لینی چاہیے لیکن وہ اپنا پھر وہی کردار ادا کرے گی محلہ فیڈی وہ آئے گی پھٹا کرے گی وہ پھر عوام سوچے گی کیا ہوگا پھر سپریم کورٹ سے اچھا فیصلہ تو آئندہ آنے والی دن میں پھٹے ہی دیکھ رہا ہوں سپریم کورٹ فیصلے دیتی جائے گی حکومت نہیں مانتی مانے گی پھٹے گی یہ پھٹا ہے لیکن جیت دستور کی جو افضل ہے جی احمد شہزاد خان صاحب عمران خان سے متعلق پی ڈی ایم کا موقف یہ تھا کہ عمران خان بڑے اگویسٹک ہیں وہ بات نہیں کرتے ٹیبل ٹاک نہیں کرتے بیٹھتے نہیں ہیں مذاکرات نہیں کرتے بڑے مغرور ہیں اس قسم کے باتیں کی جاتی تھی مگر اب خان صاحب تو اتیار ہیں مگر پی ڈی ایم نہیں مان رہی تو یہ معاملہ کیا ہے اچھا سوال ہے خان کس سے بات نہیں کرنا چاہتا ان لوگوں سے جن کو خان پسند نہیں کرتا خان بھی ذات کی بات نہیں ہو رہی وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے ملک لوٹا ہے کھایا ہے وہ ان سے مذاکرات نہیں چاہتا اب مذاکرات کی بات کون کرتا ہے سپریم کورٹ اور پاکستان تو خان تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا قانون کا عدب عزت احترام کرتا ہے وہ کہتے ہیں جو آگوست سپریم کورٹ کہے گی ہم مانیں گے آگوست سپریم کورٹ کہے دی نہیں ہونا جی الیکشن خان کہے گا اوکی وہ نہیں نکلے گا اس نے عدلیہ کو ماننا ہے سپریم کورٹ کہے گی الیکشن ہے اوکی گا اوکی سپریم کورٹ کے مذاکرات کرو اوکی گا اوکی عمران خان زہچوں میں اسٹرالوجی جفر میں نظر آتا ہے جو ملک کے لیے چل رہا ہے اس وقت ذات کے لیے نہیں جی احمد شہزاد خان صاحب پرویز لاہی متعدد جگہ پہ کہہ چکے ہیں کہ اسمبلی توڑنی نہیں چاہیئے تھی لیکن فواد چودری جیسے لوگوں نے تڑوائی آپ سمجھ دیں کہ عمران خان کا یہ جو اسمبلی توڑنے کا فیصلہ تھا یہ ٹھیک تھا ٹوٹلی غلط تھا وہ قومی سمبلی والا فیصلہ بھی غلط تھا یہ فیصلے بھی غلط فیصلے غلط جی خان صاحب اگر فیصلہ غلط تھا تو اس کا خمیازہ عمران خان بھوک دیں گے یا آسانی سے اب اس مشکل سے نکل آئیں گے نکلے گا خان اسے سمجھ آگئی جی تو گریفت عمران خان صاحب کی کب تک آ جائے گی خان صاحب میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں یا بیرونے ملک بیٹھ کے ہی فیصلے کریں گے وہ باہر سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں گے فیلال پاکشان کو دیکھ رہے ہیں حوام کو دیانات دیکھ سن رہے ہیں سب کے زہر لڑا رہے ہیں یہ فیلال نظر نہیں آ رہے آتے ہیں احمیش حضرت خان صاحب عدالتی صلاحات سے متعلق بل جو ہیں وہ تو منظور ہو گئے شباز شریف ہو گئے یا فضل الرحمن بڑی خوشیاں منائی ہیں ان لوگوں نے لیکن مستقبل میں یہ جوڑی اسی طریقے سے چلتی رہے گی یا پی ڈی ایم ٹوٹتی نظر آئے گی مولانا صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے گلتی کر گئے یہ آگے جاگے مدہ چلے گا جو قنون ہے یہ فارغ ہو جائے گا سپریم کورٹ کا دوتیا ہی نہیں یہ فارغ ہو جائے گا جی مولانا فضل الرحمن صاحب وزیراعظم بننا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے یا زندگی میں کبھی بند پائیں گے مجھے نہیں لگتا ستاروں میں ایسا نہیں ہے ان کی زہچے میں راجی ہوگی نہیں بیٹھا گیا مجھے نہیں لگتا ایم میں شہزاد خان صاحب بلاول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں مستقبل کا لیڈر ہے وہ بلاول کے علاوہ بھی آپ کو لیڈرشپ نکلتی نظر آ رہی ہے دیکھیں آپ سپورٹسمن اس میں سے کوئی کھیچ کے لیے ایسا بھی سپورٹسمن نظر نہیں ہے کرکٹ میں دیکھ لیں کہیں اور دیکھ لیں ایک شخص آرمی میں تھے جنرل راہیل صاحب وہ ایک میں سے ان کا ایک دنس اچھا بنا رہا تھا کہ دیکھنے یہ کیسے ہیں کچھ کرن آگے کچھ سمجھ آجائے ایک ملالا یوسف کبھی فیوچن میں وہ نظر آتی ہیں آتے ہیں نام میں بڑی پاور ایک بٹا چار کی ملالا کیا وہ نہیں ذہن میں رکھنا لیکن عمران خان کے ہوتے کوئی پاور نظر نہیں آتی عمران خان کے ہوتے یعنی کہ جتنے بھی میں نے بھی نام لی ہیں ان سے کوئی ذائچوں ستاروں میں مضبوط نہیں ہے مجودہ خان صاحب لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے پیغام یہی ہے کہ امید کا دامن ہاتھ سے بھی چھوڑنا بس جہاں آپ کی امید ٹوٹ گئی تھک جاؤ نا پھر اپنے ندرے کرج لاؤ امید حوصلہ لاؤ میں بس یہی ایڈوائز دوں گا تھکنا نہیں ہم نے ملک پاکستان امن کے ساتھ رہنا ہے محبت پیار کے ساتھ رہنا ہے ہم نے اپنا ایسا کردار دکھانا ہے کہ جو برا شخص بھی ہو وہ بھی اچھا بن جائے امید شہزاد خان صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ